موسیقی جیسے ہیرت اور اس فتک ایک دھاگی میں مالا جیسے ساتھ گتھو ہوں جیسے شویت ہنسوں کا جھنٹ کالے ہنسوں کے بیچ یکا یک دوڑ کے خس آیا ہو جیسے شویت کمل دل نیل کمل کے ساتھ ہار کے بیچ پیروئے جیسے گہن اندھکار میں ودت کی پکلی ایک ریکھا دھتی مان ہو جیسے نیلے اندھکار میں شویت روئی کے بادل منڈ رائیں اڑتے جا گنگا یمنا کے سنگم کا یہ ویہنگم ورنن کالیداس کا ہے جو انہوں نے اپنے مہاکاوے رگھونشم میں لکھا ہے اس شوہا کو نیہار نے ہزاروں میل دور سے پردیسی پرندے بھی کھیچے چلے آتے ہیں اور اس بار تیرت راج پریاغ یعنی یگیوں کی بھومی سروادھک پویتر مانے جانے والے سنگم تت پر دیش کے کونے کونے سے شدھالووں کا جمعوڑا لگ چکا ہے کیونکہ شروع ہو چکا ہے مہاکند دو ہزار تیرہ گنگا یمنا اور ادرش سرسوٹی کے سنگم پر بارہ سال بار ایک بار پھر امڑا ہے جن چوہا سادھو سنت سنیاسی اور گلہست سبھی اچھاؤں کے ایک ہی دھراتل پر ہیں یہ اچھا ہے سنگم میں ایک ڈھکی لگا کر موکش پانے کی موکش یعنی ہندو پرمپرہ میں منشی کا انتی ملکش جو جیون مرر کے چکر سے بکت کر کے آتما تو پرماتما میں بلن کرتا ہے جو تشی بتاتے ہوں کہ اس بار کا کند کچھ وشیش ہے برمہاندے میں جو گتیوں گتی ہوتی ہے جس پرکار سے بنتی ہے گرہوں کی تو وہ لگھاک ایک سو سنتالیس برس بعد پڑھ رہی ہے اس سے پہلے جو کمہ پروتھا دوہجار ایک میں وہ ایسی استیتی نہیں تھی تم جسو لے کر بنے وشواس کے پیچھے کئی کتنائی ہیں اس میں سب سے پرسدھ ہے پرانر میں ورنک دیووں اور اصروں کے سنگرام کی کتھا لمبے سمیں تک چلے اس دیوہ سور سنگرام کو سماعت کرنی کے لیے تیہ ہوا کہ سمدر منتھن کر کے امرت نکالا جائے تاکہ مرد کا بھے نہ رہے مندرہ چل پروت کو مدھانی اور واسکی ناگ کو رسی بنا کر سور اور اصر سمدر کو مدھنی میں چھٹ گئے اس منتھن میں چودہ رت نے نکلے جس میں انتون تھا امرت لیکن امرت نکلتے ہیں دیوتاؤں نے اصروں کو اس سے ونچت کرنے کا شڑیانتر شروع کر دیا اندر پتر جینت اس امرت کلش کو لے کر بھاگ نتیا اس دوران کچھ جگہوں پر امرت کی کچھ بونے چھلک گئیں جنہیں پوتر مان لیا گیا یہی وجہ ہے کہ سوریہ چنر اور برہسپت کی وشیش استطرح، حربرہ، اجہن، ناسک اور پریاغ میں کند ہوتا ہے کیونکہ پریاغ کو تیرت راج کہا جاتا ہے اس لیے سنگم تک پر ہونے والا یہ کند سب سے کنیدائی مانا جاتا ہے شدھانو کے لیے یہ کتھا سندے سے پڑے ہیں لیکن نتیحاسکار اسے دو سنسکتیوں کے بیچ ہوئے سنگھرش کی اسپرت کے روپ میں دیکھتے ہیں یہ سنگھرش تھا کرشی ضرورتوں کے لیے جنگل ساف کرنے میں جھٹے سوروں اور جنگلوں پر آشد اصر جنچاتیوں کے بیچ سور جو ہے یہ پروگریسید تھے پرگتشیل تھے اصور جو تھے ان کی سنکھیا زیادہ تھی لیکن یہ پرمپرہ وادی تھے ایک پرکار سے یہ ہیبناٹس اور ہیبز کی لڑائی تھی جو بھی ہو سمدر منتھن کی یہ دلچسپ قتھا ہزاروں سال سے سنی اور سنائی جا رہی ہے سمائے کی اسی لہر پر سوار ہو کر آیا ہے مہاکون دو ہزار تیرہ انہاباد میں سنگل کی ریپی پر لگ بھگ بیس ورگ کلومیٹر میں تمبو کا پورا شہر بسا ہے جہاں ہندو دھرم کی تمام دھارائیں پوری بھج کے ساتھ موجود ہیں کمب کے دوران سب سے زیادہ کرشن ہوتا ہے اکھانوں کا جنہوں نے اس بار بھی پوری شانوں شوقت کے ساتھ کمب شیطر میں پرویش کی اسے بھی پیشوائی کہتے ہیں پیشوائی کے دوران پرانی کلواروں اور بھالوں کے بیٹھ پھہراتی دھرم دھرجہ کے ساتھ مہنتوں اور مہامنڈ لیشنوں کے جروس کسی مدھیوگین سینہ کے پریال کا درشے رچ دے اس سمیں سنیاسیوں کے کل تیرہ اکھاڑے ہیں جن میں ساتھ شیط، تین ویشنوں، دو اداسین اور ایک سکھوں کا نرمل اکھاڑا ہے اکھاڑا درسل اکھند شبد کا پگڑا روپ ہے ایک زمانے میں سنیاسی سموہوں میں رہتے تھے اپنے سموہ کو وہ اکھنڈ کہتے تھے یہی آج کا اکھاڑا ہے یہ تو کسٹی والا اکھاڑا آم لوگ جانتے ہیں یہ ایک سادو سنتوں کو جو یہ اکھاڑا ہوتا ہے اسے بہت لوگ سموہ کے دوارا ایک ساتھ رہتے ہیں پرچین میں کچھ لوگ اس کو الگ الگ نام جانتے تھے الگ پرمپراؤں سے تھے پرچین نام جو ہے اکھاڑے جو ہے یہ اس کا رکھا گیا جہاں کی سب پرکار کے لوگوں کو جانکاری ہو سب چیز پرمپراؤں جانکاری ہو آدھ گروہ شنکرہ چارے نے دھرم پرچار کے لیے دیش کے چار کونوں میں چار مٹھوں کی ستھاپنا کی اور سنیاسیوں کو ان سے چوڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ مہابھارت اور رامائر جیسے گرنتھوں میں کوئی بھی پاتر سنیاسی نہیں ہے آجیون سنیاسی رہنے کی اوہدھارانہ کو شنکرہ چارے نے پہلی بار شاستر سمت بنایا انہوں نے سنیاسیوں کو تیرث آشرم ون آرنیا گری پروت ساگر پوری بھارتی سرسوتی ایسے دس نام دیئے یہی ساموہک روپ سے دشنامی سنیاسی کہلائے یہ اکھاڑے کسی سینہ کی ٹکڑی کی طرح رہتے ہیں کم بھشیتر میں اپنے پڑاو کی جگہ کو بھی چھاونی کہتے ہیں یہیں ان کی دھرم دھوجہ اور عشت دیر استھاپیت ہوتے ہیں یہیں سمحال کر رکھے گئے ان کے صدیوں پرانے ہتھیار بھی دکھتے ہیں اکھاڑے دھرم رکشہ کے لیے شستر اور شاستر دونوں کو اہم مانتے ہیں چھاونیوں نے دھومتے ہوئے تمام ہٹھ یوگی نظر آتی ہیں کوئی دس سال سے کھا ہے تو کوئی سوالات ردراکش بھارن کرتے خود کو شیو سوروپ سمجھتا ہے لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ اچرج بھرتا ہے ناغہ سادھو کا رہ سلو انگریزی لکھنے بولنے والے کچھ مطر ناغہ سنیاسیوں کو نیکڈ سادھو کہتے ہیں نیکڈ یعنی نگڈ لیکن یہ بہت سیمی طرح ہے ناغہ درسل دگمبر ہوتے ہیں دگمبر یعنی جس نے دشاؤں کو اپنا وستر بنا لیا ہو افسوس کہ دگ ویجائی انگریزی کے پاس اس افدھارنہ کو ویقت کرنے کے لیے کوئی سٹیک شبد ہے ہی نہیں دھونی رمائے چلم کھیچتے ان ناغاؤں کا ایسا چماوڑا کنب میں ہی ہوتا ہے یہ وہ سادھو میں جنہوں نے جیتے جی اپنے سمیت اگلی پچھلی تیرہ پیڑھیوں کا ترپا کر دیا ہے اپنی مرکتی کی منادی کرنے کے لیے یہ سبھی بندھنوں کو ایسے کاٹ ڈالتے ہیں جیسے لپڑی کاٹی چاہتی ہیں ایک بندھن وستروں کا دی ہے ناغاؤں کے یہی عرض ہے کہ ہر کام میں آگا ہر کاری میں آگے ہونے چاہیے ناغاؤں چاہیے ناغاؤں کے لیے سانسار کا پرہت پرمارت اور جن سیبہ اور دھرم کی رکشہ کرنا یہ ہم لوگوں کا ادیسے دھرم کو استحفت کرنا ناغاؤں کے لیے یہ خاص افسر ہے کیونکہ کسی افدھوٹ کا ناغاؤں سلسکار کمب میں ہی کیا جاتا ہے آم لوگوں میں ان کے پرتی غزب شدھا دکھتی ہے یہاں تک کہ سینا کا باوردی جوان بھی تنوت کرتے نصر آتا ہے ویدیشی شدھانو تو ناغاؤں کو لے کر خاص طور پر تیچین رہتے ہیں میں ان میں سے کچھ سادھوں کو پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ کٹھور سادھنا کرتے ہیں میں نے کچھ سادھوں سے بات کی اور مجھے اچھا لگا ہے آپ ان کی اوجہ محسوس کر سکتے ہیں مہا کنگو میں شاہ سنان کی سب سے چرچت تصویریں انہی ناغاؤں سادھوں سے بنتی ہیں جب وہ اپنے اشت دیو کے ساتھ شاہ سنان کیلئے سنگم پہنچتے ہیں تو دنیا بھر کے کیمرے دم سادھے ان کی ہر ادا کو پیت کرنے میں جھٹ جاتے ہیں بہرحال دوہزار تیرہ میں ایک اور نئی بات ہوئی ہے سب سے بڑے اکھاڑے یعنی جونہ اکھاڑے کے ساتھ نتھی رہنے والی سنیاسینوں کو پہلی بار الد مانیتہ ملی ہے ان کی دھرم دھوجہ بھی الد اسٹھاپٹ ہوئی ہے لکھنو کے من کامیشور مندر کی شریمن دیویاغیری سنیاسین اکھاڑے کی مکھیاں ہیں لکھنو وشویدیالے سے ویجیان کی پڑھائی کرنے کے بار ویراج میں من رمانے والی دیویاغیری کی باتوں میں مہلا کے سممان کی چنٹا ساکھ جھلکتی ہے اسٹری ہے اس کو سبھی مولبوت ساری ضرورتیں چاہیے سب سے پہلا سیفٹی دوسرا انشاشن تیسرا مریادہ تو ان سب سے رہنے کے لیے ایک ہمیں لگتا ہے کہ سنگٹی تھونا بہتا ہے کنبھ میں ہندو دیوی دیوتاؤں اور دھرموپ دیشوں میں جیون کا سار کھوجنے والے ویدیشی بھکتوں کا ایک الگ سمسار ہے جن سنگٹو مہمتوں کے زیادہ ویدیشی ششش ہوتے ہیں ان کا مہتو اپنے آپ ہی بہن جاتا ہے شیوان برموپ بیشن بیورس بیورس وہ اس بات کو بھنانے سے بھی نہیں چھو یہاں تک کی سنگم تک پر بھری دو پہری ویدیشی شششوں سے یوگ گریہ کا پردرشن کر آیا جاتا ہے تو کبھی انہیں لے کر گنگا کی صفائی کا کرمکان پرشدہ کے سامنے ہر سوال بیمانی ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی جو پانی جس کی اپڑھ میں در پہنٹ کرتی ہوں میرا جیون کے لئے پینے کے لئے کھیت کے لئے سبجی کے لئے فل کے لئے وہ پانی ہم کو سرکشہ کرنے کے لئے گنگا جی ہماری سرکشہ کھٹتے ہیں واقعی یہ آستھا ہی ہے کہ منرل ووٹر کے آدھی ویدیشی شردھال گنگا میں دک کی لگانے سے پرہیز نہیں کرتے جبکہ دیگیان کی کفوٹی پر گنگا جل نہانے لائک بلکل بھی نہیں سرکار نے گنگا کو راشترین ندی گھوشت کر دیا ہے لیکن گنگا میں گنگا میں گنگی کو گرنے سے روتنا ایک خوکلا نعرہ بھر ہے سنگن پت پر صدیوں سے کھڑا سمراج اکبر کا فلہ اس خوکلے پن کا دوان ہے کلے اور سنگن کے بیچ بہتا یہ گنگا نعلا اس خوکلے پن اور شدھالوں کی بے فکری کا کھلا بیان ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ گنگا بھی مہلو ہو سکتی ہے گنگا کو سوچنا اگر اپنے مند سے سوچ لو کہ گنگی ہیں تو گنگی ہیں نہیں تو گنگی تو نہیں ہیں گنگی نہیں ہیں آدمی گنگا کر رہا ہے تو گنگا سوچ رہا ہے تو سوچ رہا ہے لیکن ہمارے لئے گنگی نہیں یہی رنگ کنگ کو پرو سے میلے میں بدل دیتا ہے یہاں بازار بھی پوری طاقت سے خوش پیٹ کر چکا ہے دوہزار تیرہ کے مہا کنگ میں جلیویوں کے ساتھ پیزہ بھی موجود ہے ایک کتاب خریدنے پر موسک بھگوٹ پیٹا دینے کی لوگ کی بھاون اس کیم بھی چل رہی ہے اسی بازار پر ان پنڈوں کی بھی نظر ہے جو آج بھی اپنے رنگ برنگے جھنڈوں یا آسمان میں ٹنگے پیٹل کے لوٹے اور سوکھی لوکیوں کے سہارے پہچانے جاتے ہیں گنگا اس نام کے بار جب شدھان گھاٹیوں سے تلک ٹی کا لگوا کر پارگ ہوتے ہیں تو پنڈوں کی بہیوں میں پوروجوں کو خوشتے ہیں دعویٰ کرنے والے بھی ایسے کسی دھے رام کو اپنا یجمان دتا دیتے ہیں بھگوان کے ہاتھ کا تامر پت رکھا ہوا ہے جب بھگوان رام چندری جی آئے تھے یہاں تو یہاں دان لینے والا کوئی نہیں تھا اس سمیں بھگوان اپنے ہاتھ سے ہم لوگوں کو ہمارے پوروجوں کو لاکر یہاں اسطحفیت کیا تب سے یہاں کی دان پدھتی چالو ہوئی تب سے سناتر یہ چلا آ رہا ہے گنگو میں پنی کمانے کی ہوڑ ہے اور تھوڑا بہت تام دینا دھارمک گریہ کلاب کا حصہ اس مرم کو بھکھاری بھی سمجھتے ہیں روبی اور شوبہ موسوری بہلے ہیں حلدوانی سے آئی ہیں سرکار کے کسی بھی یوجنا میں ان ماسون بچوں کا نام درج نہیں ہے سب انہیں بھگوان بھروسے بتاتے ہیں لیکن وہ سدھ ہی نہیں لے گا ایسے میں ان بچوں نے خود ہی بھگوان کا روب دھر لیا رادہ کرشنی کے اس جوڑی کو عبدودکار نہیں سممان ملتا ہے حالانکہ سککو کے لیے تھالی اب بھی پساری جاتی ہے مہا کمبھ میں مہلاؤں کی بڑی تعداد گوھر کرنے والی ہیں پھر چاہے وہ گرامیر ہوئیں یا شہد شدہ بھٹی کے علاوہ کمبھ کا موقع آزادی محسوس کرنی کا بھی ہے اگھر میں پرساسن رہتا ہے کہ کہیں نکلنے نہ پائیں کہیں گھومنے ٹھلنے نہ جائے پائیں تو گنگا نہانے کے بہانہ کسی طرح اب نکلتے ہیں تو ٹھلتے گھومتے ہیں آجادی ہے آجادی ہے اس میں شک نہیں کہ پردتیوہاروں پر سنگم اسنان کی پرمپرا ہزاروں سال پرانی ہے لیکن ندھیاسکار مانتے ہیں کہ کمبھ کے موجودہ سروپ کو اندریسوں کے سمیتے کیا گیا ہے اس سے پہلے ماغ میلی کا ہی سکرمیتا ہے خلحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا نوٹیں یہ تو دکھائیں گے کمبھ دوہزار تیرہ کے کچھ اور رہے مکر سنکرانتو کے دن مہا کمبھ کی شروعات اکھاروں کے شاہی سنان سے ہو شاہی سنان کا ارث ہوا کیا کھاڑے اپنے عشت کو راجہ مان کر انہیں شانوں شوکت کے ساتھ سنگم اسنان کے لیے لے جاتے ہیں اس درشی کو دیکھنے کے لیے بھاری بھیر جکتی ہے سینہ پتیوں کی دھج میں منڈلیشور اور مہا منڈلیشور اپنے مٹھوں اور منڈروں کا پورا ویبھاو یہاں پردرشک کرتے ہیں دھن سمپدہ کے اس پردرشن کو دیکھ کر یہ خیال بھی آتا ہے کہ اپریگرہ یعنی کچھ بھی سنگرہ نہ کرنے کے سنیاز بھاو کا کیا ہوا پورا کم شیطر سنتوں مہنٹوں کی پرسدھی اور وشیشتہ بتانے والے پرچار بوڑوں سے پتہ پڑا ہے ایک سے ایک لگزری گانیاں ان کی سمپدھی کا کھلا بیان ہے تمام پنٹھوں کی شوبہ یاتراؤں میں ایک دوسرے کو چمک دمکنے پچھالنے کی ہو ہے سنتوں پر زمانی کا کیسا رنگ چل ہو اس کا نمینہ شوبہ یاتراؤں کے ساتھ چل رہا یہ دیجئے یہاں ساتھو دو انڈا سٹائل کے ڈانس میں صدھ ہیں واقعی تنگوں میں تئی سگنے ایک ساتھ اپس تھے بھارت میں آدھونک کال میں ہی دیکھئے سب کچھ موجود ہے پراغیتی حسکالی موجود ہے جیونت روپ میں سانسکرتک روپ میں یہاں پر بیدک کال میں موجود ہے مدکال بھی ہے اور آدھونک کال بھی ہے اور آدھونک اتر کال بھی ایک ساتھ یہ سانسکرتیاں جیونت روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا یورپ میں نہیں ہے بہرحال کنب کی تمام چھٹاؤں کے بیٹ سنگم میں شام اترتی ہے آسمان رنگ بدلتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے دنگا آرتی اس سجدھج کے ساتھ آرتی کا سلسلہ کچھ سال ہی پرانا ہے بنارس اور حردوار کے پر اب الہباد کے سنگم کی آرتی ہی مشہور ہے اسی جگر بگر کے بیٹ سنگیت گونجنے لگتا ہے سرکاری پنڈالوں میں شروع ہو جاتے ہیں سانسکرٹک کارکنے لگتا ہے کہیں رام سیتا کو سمرپیت راگ بچتا ہے تو کہیں کرشن کو سمرپیت راست نازو انداز میں خلنی دنیا کا اثر ساں پکتا ہے واقعی کنگ کو کسی ایک رنگ میں سمیت پانا مشکل ہے دنیا کے اس سب سے بڑے جن چماورے میں پویتر سمجھی جانے والی ندیوں کا ہی نہیں ادھیات اور بھوتکتہ کا بھی مہا سنگم ہوتا ہے جو موکش کی یاد بھی دلاتا ہے اور اسے بھولاتا بھی ہے جل میں کنب کنب میں جل ہے باہر بھی تر پانی پھوٹے ہی کنب جل جل ہی سمانا یہ تتوک کہائے گیانی واقعی کنب سنسار کو اثار بتانے کا ایک مہان اتصو ہے لیکن جیون مرن کے چکر سے مقت ہونے کی اٹل اکلاہت کے ساتھ اس سنگم میں لی جانے والی ہر ڈبکی بتاتی ہے کہ منشیوں کی رچی یہ دنیا منشیوں کے رہنے لائک پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی منشی بار بار جنم لینا چاہے